جہماتے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو کرج کے بہت سے یہ دیا پریشان ہے تو مختی دلائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ساتھ آسان سے اوپائے آج کے سامنے میں کرج لینا بہت آسان ہو گیا ہے بینکوں سے لون لینے کے لیے فون آتے ہیں سکسویدہ بڑھانے کے لیے لوگوں کو واہل لینا ہو گھر کا کچھ سامان خریدنا ہو یا پھر اپنا گھر بنانا ہو ہر طریقے سے لون مل جاتے ہیں لیکن کئی بار انہیں چکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور حالات انسان کے ہمیسے ایک سے نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی کچھ پریشانیاں انسان کے سامنے ایسی آتی ہیں کہ انسان کو کرج چکانے میں اس کی حارت خراب ہو جاتی ہے کئی بار کرج جو ہوتا ہے انسان کو مانسک تناو دینے لگتا ہے اور تناو انسان پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان آدم گھاتی قدم تک اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہونی چاہیے اتنے ہی پیر فلانے چاہیے لیکن پھر بھی لوگ کرج کے جال میں فستے چل جاتے ہیں کرج چکاتے چکاتے انسان کے آرتی کی صدی بھی کمجور ہونے لگتی ہے یدی آپ بھی کرج سے پریشان ہے اور کھڑی محنت کے بعد بھی آپ کا کرج نہیں اتر پا رہا ہے تو چوتی ساس میں کچھ آسان سے اپائے بتائے گئے ہیں جنہیں آپ گھر پر آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ اپائے اتنے آسان ہیں انہیں آپ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے اور ان اپائے کو کرنے سے دیرے دیرے آپ کا کرج ترنے لگے گا تو چلی جانتے ہیں آج کس ویڈیو میں کون سے وہ اپائے ہیں جن کو کرنے سے کرج آسانی سے اتر جاتا ہے یہ سب جاننے کے لئے آپ سب ہی کا سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ساتھ اکمن میں سب سے پہلا اپایا آپ کو منگلوار کے دن کرنا ہے شیو مندر میں جانا ہے شیو لنگ پر دودھ اور جل سے ابھیشیک کرنا ہے اس کے بعد مسور کی دال بھگوان شیو پر ارپت کرنی ہے ساتھ ہی وہیں بیٹھ کر آپ کو رن مقتشور منتر کا کم سے کم اوم رن مقتشور مہا دیوائے نمائے منتر کا ایک مالہ کم سے کم یعنی کہ ایک سو آٹھ بار آپ کو اس منتر کا جاب کرنا ہوگا اس کے بعد پرتیک منگلوار اور شنیوار کو ہنمان جی کو تیل اور پیلے سندور کا ٹیکہ لگانا ٹیکہ لگانے کے بعد ہنمان چالیسہ کا پاتھ آپ کو کرنا ہے ایسا کرنے سے جتنے بھی آپ کی کرسے سمبندیت پریشانی ہے وہ دور ہونے لگتی ہیں ساتھ انسان کا منشانت رہتا ہے جس کے قرارل انسان کو مانسکت نام نہیں ہوتا اس کے علاوہ اپنی راتری میں سرحانے میں ایک برتن میں جہوبر کر رکھئے صبح اٹھ کر سنان کرنے کے پشات ان جہوکوں کسی بھی ضرورت مند کو گریب کو یا مندر میں دان کر دیجئے ایسا کرنے سے دھیرے دھیرے آپ کی دھن سمبندی جو پریشانی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہیں کرد سے مقتی ملتی ہے اور آرتک ستی مجبود ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ چوتھا اپائے جو آپ کو کرنا ہے بدھوار کو کرنا ہے بدھوار کے دن سوا مونگ آپ کو لینی ہے ثابت مونگ ہونی چاہیے اس کو عبال کر اس میں تھوڑی سی شکر اور گھی اپنی چھا نسار ملا کر گائے کو کھلا دیجئے ایسا کرنے سے جلد ہی آپ کا کرجو تنہ شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے بندروں کو گڑ چنا کیلہ یا گائے کو روٹی اور مچھلی کو آٹکی گولیاں کھلانے سے اور پکشی کو دانہ کھلانے سے بھی کرد سے مقتی ملتی ہے ساتھ ہی آپ کے گھر کا جو عشان کون ہے یعنی کہ اتر پور دشا اس دشا کو ہمیشہ ساتھ سترہ رکھ رہے ایسا کرنے سے جلد ہی آپ کی کرجو سے مقتی ملنے لگتی ہے اس کے علاوہ رین حرطہ گڑے چستروت کا شکر پکشی بدھوال سے نتی پاٹ شروع کریں ایسا کرنے سے بھی کرد سے سمندیت پریشانی دور ہوتی ہے اس کے علاوہ کرجو تارنے کے لیے اٹھے اور گھوڑ کا ایک چھوٹا سوپائے ہے جو بہت ہی آسان ہے گروار کے دن آپ کو سوا کلو آٹھا لینا ہے سوا کلو گھوڑ لینا ہے اس کے آپ کو روٹیاں یا لویاں بنانی ہے اور ان روٹیوں کو آپ کو گھائے کو کھلانا ہے ایسا آپ کو تین گروار لگاتار کرنا ہے جلد ہی آپ کو کرد سے چھٹکارہ بلہ شروع ہو جائے گا کہتے ہیں کرجو تارنے میں کالے کتے کا اپائے بہت ہی کاراگار ثابت ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سنیوار کے دن سرسو کے تیل سے چپڑی ہوئی روٹی کالے کتے کو کھلانی ہے اس پر تھوڑا سا گڑو رکھ لیجئے ایسا کرنے سے راہو کےتو اور شنی گرہ کا جو کام ہوتا ہے پتہ دیکھ کالے کتے کا جو اپائے ہوتا ہے بہت ہی کاراگار ہوتا ہے ایسا کرنے سے سنی کی ساڑھے ساتھی کی دشاہ بھی آسانی سے اتر جاتی ہے دوستو کرج لینا کسی بھی وقتی کو پسند نہیں ہوتا لیکن کئی بار جیون میں استطیق ایسی بن جاتی ہے جس کے کاراگ انسان کو کرج لینا پڑتا ہے اس کی کنڈلی میں بیٹھے جو گرہ ہوتے ہیں ان بدلاو کے کاراگ انسان کی آرتی کسی تنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے کرج لینا پڑتا ہے اور اس کاراگ انسان کو جب صدق پر کرج بھرتا ہے تو انسان مانسک تناوی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو ایسے میں جوتی ساسٹ کے یہ اپائے کر کے آپ اپنے کرج سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں امید کرتی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں دیئے جانکاری آپ سب دلئے یوسفول ہوگی ویڈیو اگر پسند آئیے اور آپ کو لگا ہوکے آپ کو کوئی جانکاری ملی ہے ویڈیو کو فرینڈ فیملی کے ساتھ پہ لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چین پہ پہ پہلی بار میری آواز سن رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آگیز ضرور پرس کر لے تاکہ ایسی اور انفرمیشن ویڈیو آپ کو سمیسے مل سکے تچھے لئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک سوچ رہیے خوش رہیے